ایک مرتبہ پھر سے پورے پاکستان میں نورین کے رونے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور دوبارہ سے شاید ہم وہ ہیش ٹائگ نورین رو رہیے کو ٹاپ ٹرنڈ ہوتا ہوا دیکھیں گے بلے کا نشان پاکستان تحریکین صاحب کو واپس مل چکا ہے یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے سب سے بڑی جو developing story اگر آپ کہیں صبح سے جو ہے باقیدہ طور پر اس پر سمات چل رہی تھی اور پھر بلے کا نشان جو ہے جب فیصلہ سنایا گیا تو بلے کا نشان پاکستان تحریکین صاحب کو واپس مل چکا ہے اور دو ججز جس میں جسٹس عرشد علی اور جسٹس ایج آز انویر پر مجتمع دو رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کے دیویجنل بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے بلے کا نشان واپس مل گیا یعنی کہانی دوبارہ ادھر سے ہی شروع ہوگی واپس واپس وہیں جا کے دوبارہ وہیں سے ہیر رانجی کی جو ایک پوری روداد ہے وہ وہیں سے شروع ہوگی بلے کے نشان کو لینے کی کوشش کی جاری تھی ہے وہیں بلے کا نشان ہے جس پر بات کی جاری تھی کہ اگر یہ نشان بیلڈ پیپر کے پر اوپر ہوا اگر بلے کا انتخاب ہے نشان پاکستان طریقہ انصاف کے پاس ہی رہا تو پاکستان طریقہ انصاف کے مخالفین وہ شرائد الیکشن لڑ ہی نہیں سکیں گے بہت سارے نقصانات تھے اس کے اس کے بہت سارے جو نقصانات ہیں اس میں سے سب سے بڑائی کیا تھا کہ جو اقلیتی نشستے ہیں وہ نہیں ملنی تھی جو عورتوں کی مخصوص نشستے ہیں اس سے محروم ہو جاتی باکستان طریقہ انصاف وہ سب سے بڑی بات بلے کا نشان جو ہے وہ اپنے نشان سے جو نشان ایک پہچان بھی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی اس سے محروم ہو جاتی نو ڈاؤٹ امران خان کی جو پاپولارٹی ہے وہ اتنی پیک پر ہے یہ بلے کے نشان کے بغیر بھی بہت زیادہ سیٹے وہ ان کو مل پاتی لیکن اگر پورے کا پورا مجبوعہ نکالا جائے جو مخصوص نشستے وہ شاید ان کو نہیں مل پاتی تو اس وجہ سے بلے کا نشان بڑا امپورٹن تھا تو اب بلے کے نشان کی واپسی ہو چکی ہے بلے کا نشان واپس مل چکا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سمیتھ بہت سے لوگوں کو تکلیف شروع ہو چکی ہے آپ وہی رونے دھونے کا پیچن دیکھیں گے آپ وہی مسلمک نواز کی پریس کانفرنسز دیکھیں گے مریم بورک زیب کو روتا ہوا دیکھیں گے انہی کے بکوئل روئے پٹیں جو مرضی کریں اب بلے کا نشان تو ہے یہ ہے پھر اب بلے کا نشان تو بیلٹ پیپر سے کہیں نہیں گیا بڑی کوششیں کی گئیں دوبارہ ہو سکتا ہے کوئی ایک قادی ٹرائے کی جائے بلے کے نشان کو واپس لینے کی آٹھ پروری میں انتخابی جو بیلٹ پیپر ہے انتخابی میدان کے اندر اس بیلٹ پیپر کو بیلٹ پیپر کی اوپر سے بلے کا نشان کو نکال کے باہر پھینکنے کی دوبارہ ہو سکتا ہے کوئی آخری آخری کوشش کی جائے لیکن فل وقت تک ناکامیوں کا سامنے فیصلہ سازوں کو منصوبہ سازوں کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو میں کہوں گی کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں براہ راست ایک پارٹی بن کے سامنے آگیا ہے پاکستان میں اس مرک جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ لگ رہے کہ بمقابلہ پاکستان طریقہ انصاف خود الیکشن کے میدان میں اتر گیا خود الیکشن لڑنے لگا ہے یہ تمام تر حالات ہیں اور اچھا پورے کے پورے الیکٹرونک میڈیا پہ کل کی بیلوگ میں آپ کو بتایا کس طریقے سے غریدہ فاروقی نے کس طریقے سے غریدہ فاروقی پکڑی گئی کس طریقے سے آپ ہاشٹائگ ٹاپ ٹرینڈ کر رائس ٹیم آپ کے ٹوڈڈر کی اوپر آپ کی سوشل میڈیا ایپس کی اوپر کے غریدہ پھڑی گئی تو غریدہ فاروقی نے جس طریقے سے پروگرام کرنے کی کوشش کی جس طریقے سے سروے کے اندر لوگوں کے موں میں الفاظ ڈالنے کی کوشش کی لوگوں کو پہلے پری پلان کر کے سب کچھ سکھایا کہ آپ نے یہ یہ بولنا ہے جب میں آپ سے پوچھوں گی تو غریدہ فاروقی کا پروگرام سامنے ایکسپوز ہو گیا پروگرام تو ان کا وڑ گیا لیکن انسار باسی کے آپ لینے آپ ان کی کولمز اٹھا لیں آپ سوہل وڑائش کو اٹھا لیں آپ جیو نیوز کے جتنے بھی پروگرامز ہیں اس میں سے مجورٹی پروگرامز اٹھا لیں ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے بیانیاں یہ بنایا جارہا ہے کہ پاکستان طریقے انصاف جو ہے وہ ایک ایسی جماعت ہے جس کا ٹکٹ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے پہلے بھی یہ کہا گیا کہ ٹکٹ لینے کو کوئی تیار نہیں ہوگا پھر سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں جماعت ہو گئی ظلم اور جبر کے باوجود اچھا پھر یہ بھی کہا گیا کہ ایک ٹکٹ جو ہے وہ چار چار کروڑ روپے کا بیچ رہے ہیں لوگ اور بیچ کے پیسہ کھا رہے ہیں اچھا اس طرح کی باتیں بھی ایک طرف کہا گیا ٹکٹ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے ایک طرف کہا گیا کہ اتنے مہنگا ٹکٹ ہے کہ چار کروڑ لے کے بھی لوگ لینے کو تیار نہیں ہے تو خود اپنے بیانات پر تضاد ہے اچھا یہ بھی بڑی کیمپین چلائی گئی ہے جیو کی اوپر انسار اباسی کی کولمز کی اندر سوہل وڑائچ کی گفتگی کے اندر شازیب خانزادہ کے ذریعے ان تمام بڑے برائے نام میڈیا جتنا بھی الیکٹرونک میڈیا یہ کیمپین بھی چلائی گئے کہ پاکستان تحریک انصاف اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے اب پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کوئی نہیں ہے اور یہ تمام تر چیزیں کرنے کے باوجود بھلے کا نشان واپس مل گیا ہے سرویز میں پاکستان تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے گراؤنڈ ریالیٹیز بھی بلکل یہی سب بتا رہی ہیں تو چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کون سا بیانیاں بنانا ہے یہاں پر میں آپ کو سنواتی ہوں جی آسمہ شرازی صاحبہ جیسی صحافی کیا کہتے کہہ رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ مسلمک نواز کے قائد یہ نواز شریف خود ساکتہ جیل کے اندر ہے اب جب کچھ سمجھ نہیں آ رہا کوئی بیانیاں نہیں آ رہا ان جرنلسٹ کو جو پیڈ جرنلسٹ ہیں جو باقیتہ سپانسرڈ ہیں ان کے پروگرامز جو کسی کیمپ کے لئے مخصوص طور پر کام کر رہے ہیں تو اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نواز شریف اس لیے باہر نہیں آ رہا لگ رہا ہے وہ خود ساکتہ جیل میں ہے وہ کوئی جیل کاٹ رہے ہیں نواز شریف کو کس نے روکا ہے جلسے جیلوس کرنے سے کس نے روکا ہے ریلیاں نکالنے سے یہاں تو لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ نکالیں نکلیں ریلیاں نکالیں سب کچھ کریں باہر آنے دیں ہمیں ہمیں جھنڈا پاک سے طریقے انصاف کا اٹھانے دیں تو آپ لوگوں کو آنے نہیں دیتے نواز شریف کے لئے تو ریڈ کارپٹ بچھا ہوا ہے نواز شریف کو تو سو بسم اللہ سلوٹ مارنے کو تیار ہے فورسز لیکن نواز شریف ایک حمد کر کے اعلان تو کریں کہیں جلسے کا کہ ریلی کا اعلان تو کریں آٹھ فروری کو الیکشن سے بہت کم دن رہ گئے تو اب یہ بیانیاں بنایا جا رہے ہیں کہ نواز شریف کسی خود ساختہ جیل میں اور شاید کسی کی جانب سے ان کو بقیدہ ڈرائیت ہم کہا جا رہے ہیں اس لیے وہ چپ بیٹے اور یہ بیانیاں آسمہ شرازی رسے صحافی بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ست مسلمک نواز کے رہنما رانہ تنویر صاحب کہتے ہیں کہ نو مائی واقعے کو ساتھ ماہ گزر چکے اگر ملیٹری کوٹس ہوں ان میں ٹرائل بھی ہو اور سزائے نہ ہوں اس طرح ٹرائل ہوتے ہیں ملیٹری کوٹس میں میں تو حیران ہوں تو ان کا دل ہے کہ ملیٹری کوٹس جو ہیں ان کا ایک امپلیمنٹیشن اسمول کے اندر ہونی چاہیے یہ وہ جمہوری لوگ ہیں یہ وہ مسلمک نون کے کرتا دھرتا ہیں جو نعرہ لگاتے تھے جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں جو آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ملیٹری کوٹس کیسی ملیٹری کوٹس ہیں سزائی نہیں ہو رہی پریکٹیکلی کچھ ہوئی نہیں رہا لوگوں کی اولادیں جوہے وہ ملیٹری کسٹیڈی میں ہیں لوگوں کے فیوٹرز تباہ ہو گئے انہیں وہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ جمہوریت کا جراغ آپ نے صرف ڈراما ایک ٹوپی ڈراما عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ایک اسکیپ ہوتا ہے اور اس طریقے سے بیانیاں بنا رہیں گے تمام طرح صحافی لیکن چاہیے جو مرضی کرنے ہیں وہ کہتے ہیں واللہ خیر الماکرین کہ اللہ جو ہے وہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے اور اللہ کی چال شاہد ان میں سے کسی کو نہیں پتا وہ احشارے ضرور دے رہے ہیں بلے کا نشان بھی انتخابی بیلٹ پیپر کے اوپر ہوگا اور عمران خان کے نمائندگان جنہوں نے جتنی بڑی تعداد میں کاخذات نام زدگی جمع کروایا اب منظور ہو رہے ہیں وہ بھی ایریکشن لڑیں گے تو اب وہ ڈر وہی ہے کہ آٹ فروری کو اگر عوام نکل آئی تو کیا ہوگا ہوگا تو وہی جو منظور خدا ہوگا چینل کو لائک شئر سبسکرائب کریں اب تک کی سب سے بڑی قبر اس پر جو بڑی ڈیولپنٹ ہوگی آپ کو آگاہ کریں گے کومنٹ سیکشن میں جا کر ضرور اپنے کومنٹ سے آگاہ کریں اپنا بہت حال رکھیں اللہ حمین کے بعد بہت حال رکھیں